آپ نے کئی جگہوں پر بہترین کھانے کا لطف اٹھایا ہوگا ترہاں طرح کے ریسٹورنٹس میں ملنے والی سہولیات سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا انوکھا ریسٹورنٹ دکھاتے ہیں جہاں آپ کی آواز دینے پر انسانوں کی جگہ روبوٹس آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے دراصل اتر پردیش کے نارڈا سیکٹر ایک سو چار میں ایک انوکھا ریسٹورنٹ کھولا گیا ہے جہاں انسان نہیں روبوٹ خانہ سرف کرتے ہیں یہ ریسٹورنٹ دلی انسی آر کا ایسا پہلا ریسٹورنٹ ہے جہاں پر روبوٹ ہر ٹیبل پر جا کر کھانہ پانی اور دیگر چیزیں سرف کرتے ہیں ریسٹورنٹ میں دو روبوٹ دیوہ اور روبی کو کھانہ پروشنے کے لیے لگایا گیا ہے یہ دونوں روبوٹ کافی تیزی سے پورے ریسٹورنٹ میں کھانہ پروشتے ہیں ان دونوں روبوٹ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نام کی تقنیق سے بنایا گیا ہے دونوں روبوٹ میک ان انڈیا ہیں دیکھیں ایرام خان کی یہ خاص ریپورٹ آداب ہیلو نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ ایرام خان آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام ناظرین آج ہم آپ کو ایک بہت ہی خاص جگہ لے کر آئے ہیں ہم اس جگہ کا تعروف آپ سے کرائیں گے لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے آپ نے لذیذ خانے تو بہت کھائے ہوں گے لیکن کیا یہ لذیذ خانے کبھی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ نے کھائے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پر ویٹر کی جگہ روبوٹ سرف کرتے ہیں اس جگہ کا نام ہے The Robot Restaurant The Yellow House یہی پر آج ہم موجود ہے اندر جاگے سے پہلے یہاں کی خوبیاں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر ویٹرز کا جو کام ہے وہ روبوٹس کرتے ہیں یہاں دو روبوٹس ہیں جو آپ کی ٹیبل تک لذیذ خانہ سرف کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کیا آئیڈیا رہا اس ریسٹرون کو شروع کرنے کا اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کا ایکسپیرینس کیسا ہے تو ہم ریسٹرون کے اندر آ چکے ہیں اور یہاں پر اس وقت بہت ہی کول آمبینس ہے اور ہمارے ساتھ اونر موجود ہیں جشو بنسل ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر یہ انویٹیو آئیڈیا آیا کہاں سے سر سب سے پہلے تو بہت بیوٹیفل ریسٹرون ہے آپ کا اس کے لئے بہت مبارک باد آپ کو اور یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا انویشن کہاں سے ہوا اس ریسٹرون کا وہ جانا چاہے میں بیسیکلی ایفن بی انڈسری میں میں کافی ٹائم سے آنا چاہ رہا تھا تو میں جیپان میں نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسن روگو چھوڑنگ ریسٹرون چاہے تو میں نے کافی سروے کیا کہ انڈیا میں ایسا کیوں نہیں ہے تو کافی ساری فرنچائزی سے دیکھیں میں نے تو ساؤتھ انڈیا میں اس کا ملدب شروعات ہوئی تھی تو اس کے باد یہ جو دو یلوز فرنچائزی ہے یہ جیپول سے ہے تو وہاں سے میں نے ملدب ان سے سارٹ کیا تو یہ سب وہاں سے شروع ہوا تھا اور یہاں کا فیمیس ہے کہ روگوٹس کے آپ نے نام بھی رکھے ہوئے اوکے تو روگوٹ آ بھی گیا ہے ہمارے سامنے روگوٹس کے نام بھی آپ نے دیئے ہیں تو ان کے نام کیسے رکھتے ہیں مام ایک کا نام دیوہ ہے ایک کا نام روبی ہے روبی ہمارے روگوٹس کا مطلب جسے جو فرنچائزی ہے ان کے ترو ہی آئے تھا اور ہر ایک لڑکے ایک دیوہ ہوتی ہے تو اس لئے میں نے سفاچھا کہ دیوہ ہی ہے دیوہ اور روبی اپنی پلیٹس یہاں سے سوروڑنگ پلیٹس لے جاکا ٹیبلز تک پہنچاتی ہیں اور لوگوں کو کھانا سرف کرتی ہیں لیکن انہیں چلانے کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے ان کے دماغ کی بھی دات دینری پڑے گی ان سے بھی بات کرتے اور جانتے ہیں کہ کیسے اوپریٹ کرتے ہیں یہ ان دونوں رو بوٹس کو آئیے تیب میں پھیت کر لگا ہے ٹیبل نمبر اس کو ہم اوپریٹ کرتے ہیں جس ٹیبل نہ کمانڈ دیں گے وہاں پہ جا کے رکھ جائے گا فورٹ سرویس کرتا ہے پھر وہاں پہ رکھ کے فورٹ سرویس کر کے ایکجٹ کریں گے تو ایکجٹ ہو جائے گا رو بوٹ اور چھوٹے بچوں کو خاص کرنا ہم رو بوٹس اٹریکٹ کرتے ہیں تو سر کیسا ایکسپیرینس آپ کا کیسا لگا ہے آج میں نے اپنے وائف کا برچ دے یہاں سیلیبریٹ کرنا تھا تو اس سے بیسٹ جگہ میرے کو نہیں ملی بہت بڑیہ لگا اس لزیز کھانے کا لوت فم بھی اٹھاتے ہیں کچھ آرڈر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا سواد ہے یہاں کے کھانے کا آئیے یہاں پر منیو آپ کو بتا دوں کہ ٹیبل پر یہ جو منیو کارڈ ہوتا ہے پرابر یہ بھی ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر ایک سکینر بھی لگا ہوا ہے سکینر آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اپنے فون سے اس کو سکین کریں گے تو ان کا منیو کھول جائے گا اس فون میں جس سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں تو منیو ہم یہاں پر پریفر کر رہے ہیں ہم اس سے دیکھتے ہیں ہمیں کیا آرڈر کرنا ہے نکڑ کا تڑکہ ہے یہاں پر یہ خاصیتیں ہیں یہاں کی کہ انڈین فوڈ ہے کانٹینینٹل ہے چائنیز ہے انڈو چائنیز ہے اٹالین ہے ہر طرح کا کھانا یہاں پر سرف ہوتا ہے یہاں پانی ٹکہ احطم فیمس ہے تو ہم نے یہ بنایا ہے اب ہم ایک اور آپ کو فیچر بتا دے کہ جب روووی یا پھر دیوان کھانا لے کر آ جاتی ہے تو اس کے بعد ایک 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 بٹن بھی ہمیں دبانا ہوتا ہے تو وہ ایک ایک بٹن یہاں پر موجود ہے اسے ہم دبائیں گے اور ایکزٹ ہو جائے گا یہ واپس لڑ جائیں گے اپنے پات پر اور یہاں کا یہ فیمس ڈش ہے جو اس وقت میں نے آڈر کر لیا ہے تو میں اس کا مزل ہوں گے میں اس کو ٹیسٹ کروں گے یہ کیسا ہے اور آپ لوگوں سے بھی اجازت لینا چاہوں آدھا